بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلی کا واسحابی کا یا خاتم النبیشین ناظرین کرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں سب خیرے سے ہوں گے خوابوں کی تعبیر میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے آج جس ٹاپک پر بات کرنا جا رہے ہیں خواب میں حضرت جبریل علیہ السلام کو ہنستے دیکھنا اور اس کے علاوہ حضرت جبریل علیہ السلام کو گسے میں دیکھنا اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لئے اسے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سسکرائب کیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی نیوم ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو جاری ہو سکے ملائکہ کو خواب میں دیکھنے کی تعبیرات خواب میں عزرت جبریل علیہ السلام کو خنستے دیکھنا اس کی تعبیرات دشمن پر فتحیاب ہو شر شیطان سے محفوظ رہے گا رزق میں فراہی پائے گا یعنی کہ رزق میں اضافہ ہوگا دین میں مشہور ہو غیب دان ہوگا اور اس کے علاوہ نمبر دو حضرت جبریل علیہ السلام کو گسے میں دیکھنا اس کی تعبیر غم میں مبتلا ہوگا کسی آسمانی بلا میں گرفتار ہوگا بدنام ہو اور عیش و عشرت میں حصہ لینے کی کوشش کرے مگر بدنام ہوگا اور اسلام سے بے بہرا رہے بوروں کی یعنی کہ بڑوں کی صحبت حاصل کرے گا تو یہ عزرت جبریل علیہ السلام کو گسے میں دیکھنا اس کی تعبیر ہے جس میں اسلام سے بے بہرا رہے گا اور بوروں کی صحبت حاصل کرے گا غم میں مبتلا بھی رہے گا اور دگر عیش و عشرت میں بھی حصہ لینے کی کوشش کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے ساتھ ساتھ چاند اہم واقعات پر بھی بات کریں گے جس میں نبی علیہ السلام جب ممہ شریف پر چھنے لگے جب سیڑھی مبارک پر تھے تو عزرت جبریل علیہ السلام آئے اور کیا کہا یہ بات ہم آپ تک شیئر کریں گے جس میں عزرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر لانے کا حکم دیا یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر لانے کا حکم دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین خطبہ جب جمعہ کا دن تھا خطبہ سے فارق ہونے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا آج آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے کبھی نہ سنی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا جس نے رمضان کا پورا مہینہ پایا اور وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا تو وہ دوزخ میں داہر ہوگا اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا آپ اس پر آمین کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا میں نے کہا آمین جب عضی جبریل علیہ السلام نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں آمین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضی جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے اس کے ماں باپ یا دونوں میں سے ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے وہ ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر نہ کر سکے تو وہ بھی دوزخ میں داہر ہوا اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا آپ اس پر بھی آمین کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آمین کہا میں نے کہا آمین پھر جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر دروشیف نہ بیجے تو وہ دوزخ میں داہر ہوا یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے تیسری بات جو فرمایا کہ اگر آپ کا نام آجے یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تب بھی کوئی دروشیف نہ بیجے تو وہ بھی دوزخ میں داہر ہوا اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہو گیا آپ اس پر بھی آمین کہیں میں نے کہا آمین تو ناظرین اکرام آپ نے یہ واقعات کو گوھر سے سنا جس میں تین اہم جگہ پر تین جو شیڑی مبارک تھی جہاں پر نبی علیہ السلام نے قدم مبارک رکھا وہاں پر کہا آمین کہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور یہ بات واضح ہے کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کو ہونٹوں کے ساتھ بھی لگائیں چومیں اور اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشی بھیجیں یہ سب کا محبت کا اظہار ہے کچھ چوم کر کرتے ہیں کچھ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہیں جیسے ترکی میں وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جو محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ سینے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہیں جب نبی علیہ السلام کا نام مبارک آجائے اور اس کے علاوہ جو پاکستان میں دیگر مقامات پر اپنے ہونٹوں سے آنکھوں کی طرف لگاتے ہیں چومتے ہیں نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر واقعات پر بات کرتے ہوئے عزت جبریل علیہ السلام کا کربلا کی مٹی نبی علیہ السلام کے پاس لانا عزت امہ فضل فرماتی ہیں کہ ایک روز میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس رہی تھیں میں نے پوچھا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کیوں قریہ فرما رہے ہیں آپ نے فرمایا میرے پاس عزت جبریل علیہ السلام آئے اور مجھے بتایا کہ میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کر دے گی یعنی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جس میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی جو بائی ہیں آپ حضرت جبریل علیہ السلام اس جگہ کی سرخ مٹی بھی میرے پاس لائے جہاں انہیں قتل کیا جائے گا اللہ وقت پر ام المؤمنی سید آئیشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل پروسی کے ساتھ خسن سلوک کے بارے میں تاقید کرتے رہے یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ یہ اس کو وارث بھی بنا دیں گے کہ اس کا پراست میں بھی حق ہے اور جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آ جائے تو دروشیب صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے علاوہ درودِ ابراہیم اللہم سلی علیہ محمد کمان سلیتا جو کہ درودِ ابراہیمی پڑھا جاتا ہے دو بار آپ پڑھ سکتے ہیں یہ محبت کا اظہار ہے جیسا کہ آپ کو علم ہے ترکی میں بھی اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس طرح پڑھتے ہیں کچھ لوگ چوم لیتے ہیں نام محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی مساجد ہوں کالج یونیورسی سکول جو بھی جہاں پر بھی ہو جب بھی نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو چوم لینا چاہیے جیسا آپ نے سنا حضرت جبریز علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی آپ کا نام آئے تو مومن آپ پر دروشری پڑھیں اگر نہ پڑھے گا تو وہ دوزک میں ہوگا اور اللہ کی رحمت سے بھی دور ہوگا تو ناظرین اکرام آپ نے یہ اچھی اچھی باتیں سنی اور خواب کی تابیرات بھی آپ نے جانی اس کے علاوہ چند اہم واقعات پر بھی آپ نے یہ تمام مناظر ملاحظہ کیے اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکائب کر لیجئے ساتھ لگے ہوئے بیل ایکنوں پرس کر لیجئے تاکہ آنے والے مزید ویڈیوز آپ تک پہن سکیں اور دوستوں تک شیئر کیجئے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکات موسیقی